خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے میڈم نوشی نانا صدر الخدمت پنجاب پریس کلپ پاک پتن اور ڈپٹی بیورا چیف لیڈی ونگ پنجاب نے ریپورٹ کی ہے کہ ایک ہوا کی بیٹی کو تھانا سیٹی پاک پتن میں جرم 302 تازیرات پاکستان میں ناحق ملوث کر دیا گیا تھا جس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا وہ میرے پاس آئی میں نے صدر الخدمت پنجاب پریس کلپ پاک پتن اور الخدمت نیوز کی ڈپٹی بیورا چیف لیڈی ونگ پنجاب ہونے کی وجہ سے اس مظلوم کی مدد کی جس پر شاید نظیر انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن تھانا سیٹی پاک پتن نے مہربانی کرتے ہوئے اس کو مقدمہ انوان بالا میں بے گناہ تحریر کر دیا ہے ہم الخدمت نیوز چینل پاکستان کے طرف سے شاہد نظیر انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن تھانا سیٹی پاک پتن کا شکریہ دا کرتے ہیں جس نے اس مظلوم کو انصاف مہیا کیا ہم جناب عبد الرحمن آسیم صاحب ڈی ایس پی صدر سرکل پاک پتن اور نجیب الرحمن بگوی صاحب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن کے بھی بے حد مشکور ہیں جنہوں نے تھانا سیٹی زلہ پاک پتن میں ایک ایماندار اور دیانتدار اور مہنتی انسپیکٹر شاہد نظیر صاحب انچارج انویسٹیگیشن تائنات کیے میلڈنزلہ پاک پتن پولیس متاثرہ خاتون اپنی زبانی اپنی بیٹی خود سنائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نوشی نوڑانا آج پھر ایک پنتے ہوا کو لے کی آپ کی خدمت میں حاصل ہوئی ہوں یہ پنتے ہوا عرصہ چھے ماہ سے تھانا سیٹی کے چکر لگا رہی تھی اور بی 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 ساہو آسرا تھانا سیٹی میں تین سو دو کے کیس میں پھڑتی رہی اور بی بی کا ساتھ دینے کے لئے کوئی نیار نہیں تھا ہماری ٹیم نے ہم نے بی بی کا ساتھ دیا اور آج آدم دلیا بی بی اس کیس میں بری ہوئی ہیں اس کیس میں بے بنا ہوئی ہیں آئیے ناظرین بات کرتے ہیں لکت پر تین سے کہ اس دوران انہوں نے تکین مسائل کا سامنا کیا جی نکتا نہیں اونچہ بولیگا تین سو دو کے قتل میں رکھا گیا تھا جی امان دراز قتل ہو گیا تھے اور ان کی اولاد نے میرے پر پچھا بٹا دیا تھا ان کے بیٹوں نے رب نواز نے اور ان درمیان مجھے کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میرے اپنے بہن بھائی میرے اپنے رشتے دار ساپ مجھے چھوڑ گیا اور میں نے اپنا گھار تک سیل کر دیا میری ایک دکان تھی وہ بھی میں نے سیل کر دی سارا کچھ ہی میں نے سیل کر دیا میرے درمیان مجھے بڑی ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر آج مجھے بے گناہ کر دیا میں تھانا سیٹی اور صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور الخدمت نیوز والوں نے میرا ساتھی ہے میں ان کا بڑا میڈم نوشین رانا نے میرا بڑا ساتھی میں ان کا شکریہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جی ناظرین یہ میرے ساتھ بیعتے ہوئے ہیں احمد جو کہ نکت پرگین کا بیٹا ہے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دوران انہیں کن کن مسائل سے گزرنا پڑنا پڑنا اسلام علیکم یہ میری وعدہ 302 کی کیس میں شامل کیا گیا تھا میں نے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور میری وعدہ کافی پریشان اور دکھی تھی اور الخدمت نیوز نے میری وعدہ کا ساتھ آمن کیا اور ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا اور میں ان کا دیر سے شکر ادا کرتا ہوں جی ناظرین الخدمت نیوز ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا سچ کا ساتھ دے گا اور انشاءاللہ ہر مظلوم کی آواز بنے گا نوشیر رانا لیڈی ونگ ڈیپٹی بیورو چیف پنچاب الخدمت نیوز پاکستان موسیقی موسیقی